بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیوز آپ سب کیسے ہیں خیریت سے ہوں آج کی ویڈیو کرتے ہیں جی شروع آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آغاز کرتے ہیں اس ویڈیو کا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکسٹ کرتا ہوں تو یہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرسٹ کرتے تاکہ آپ کو ہر نئے گانے والی ویڈیو کا نوٹیفیشن ملتا رہے یہ جو سامنے آپ پانیری دیکھ رہے ہیں یہ ٹرانسپلانٹ کی ہوئی ہے ہم نے یہ سپر باسمتی سپر گولڈ ہم نے لگائی ہوئی ہے یہ سپر گولڈ کا پلات ہے اور جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس میں گوڑا گاس ہے اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ہارس براس نظر آ رہا ہے آپ کو ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس میں اور جڑی بوٹیاں ندین جسے کہتے ہیں یا اس کے علاوہ سوانک اس طرح کے کوئی بھی جڑی بوٹی ہے تو اس کی آج ہم سپرے کر رہے ہیں تو آج کی سوڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ گوڑے گاس کے خاتمے کے لیے اور جو ندین ہے سوانک اس کے خاتمے کے لیے ہمیں کون کون سی جو ہے نا وہ دواز پیشی سائیڈ جو ہے نا وہ ہم نے استعمال کہنا ہے ہرپی سائیڈ تو سن کروپ گروپ آف کمپنیز کا جو ہمارے پاس آتا ہے سن کروپ گروپ آف کمپنیز کا آتا ہے گوڑے گاس کے خاتمے کے لیے آتا ہے ہیلسیم ایک بوٹل ہوتی ہے بڑی وہ پورے اکڑ کے لیے ہوتی ہے اور اس کے علاوہ آپ ساتھ میں شامل کر سکتے ہیں کلور پلاس سن کروپ گروپ آف کمپنیز کیا ہے کلور پلاس جو ہم پنیدی کو بھی کرتے ہیں اور بعد میں سوانک کے لیے مجی پر بھی سپریے کی جاتی ہے سکتی ہے تو آپ نے دونوں کو مکس سپریے نہیں کرنی کلور پلاس ایک دپا سو گرام والا ہی اکڑ بھی ساتھ ستمال کریں اور کلور پلاس کو آپ نے مکس کرنا ہے کلور پلاس کو آپ نے مکس کرنا ہے ایک اکڑ میں اگر تو آپ جو پلوٹ اکڑ کا وہ آٹھ کنال گا جنرریٹر جو بڑے ٹنکی ہے یہ چار ٹنکی ہیں ایک کنال میں لگا سکتے ہیں کیونکہ اس کی چودہ پھول کی پراد ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تقریبا ایک ٹنکی دو کنال میں لگتی ہے تو آپ آٹھ کنال میں چار ٹنکی لگا سکتے ہیں بڑی جنرریٹر میں سن کی آپ نے کلور پلاس کے چار ٹنکی بنانی ہے اور آل سی اپنے چار ٹنکی بنانی کلور پلاس کا محلول بنانا ہے اور آل سی محلول بنانا ہے ٹھیک ہے دونوں کا آل 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 محلول تیار کر کے آپ نے اس کے بعد جب ٹنکی میں شیفٹ کرنا آدھی ٹنکی پانی کی آپ بڑھیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آل سی ایم کا ڈال دیں جو پیمانا آپ نے بنایا ہو ہے اور ساتھ میں پھر کلور پلاس مکس کر کے اور اسے اچھے سے مکس کر کے تو سپریے کر دیں ابھی سپری مین بھائی اس کو ٹنکی تیار کرنے لگے تو آپ کو دکھا دیتے ہیں کس طرح ہم نے ٹنکی تیار کرنی ہے کوشش کر کے سپری مین اچھا ڈونڈ جس پر آپ کا اعتماد ہو اماندار ہو سپری اچھے طریقے سے کرے تو کوئی بھی ایسا پیسٹی سائیڈ نہیں ہے جو آپ کو اچھا ریزلٹ نہ دے ہلکے سے ہلکا پیسٹی سائیڈ بھی ہوگا تو وہ بھی آپ کو ریزلٹ دے گا اگر سپری اچھے طریقے سے کرے اور پانی آپ دیکھ لیں ہم صاف پانی لے رہے ہیں پانی صاف ہی آپ نے استعمال کرنا گندہ چپڑی سے پانی نہیں اگر مانا پیمانا بھر کے پلور پلاس کا ڈال دیا اور ساتھ میں آل سیم بھی مکس کر اگر پیمانا آل سیم کا یہ ہماری ٹنکی تیار ہوگئے اوپر سے دوبارہ پانی شامل کریں پچیس لکٹر کی ٹنکی ہوتی ہے دو کنال میں ایک ٹنکی لگت ہے چار ٹنکی جو ہیں وہ آپ لگائیں ایک اکڑے میں آٹ کنال کا ایک کڑا تو انشاءاللہ آپ کو پورا ریزلٹ ملے گا مید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کمنٹ شیئر کر دیں اور ہر نئی آنے ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کردی بلی اکنک پر پرس کردی اللہ آفیس موسیقی